اللہ رب العزت نہ ان کی طرف بات کریں گے نہ ان سے بات کریں گے نہ ان کی طرف نظر رحمت کریں گے ایک وہ شخص جو تجارت میں جو تجارت میں بزنس میں جھوٹی پسم کھا کر مال بیچتا ہے سم سے حضرت ہم نہ چھزار روپے نے ملا پس سم سے حضرت ہم نہ دو سو روپے نے ملا اگر تمہارا مال کوئی نہ لے تو نہ لے لیکن جھوٹی پسم نہ کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لئے تشریف لے گئے سلح حدیبیہ میں مشرقین آئے اور وہاں آ کر انہوں نے روپ دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے آئندہ سال آؤ اب بات کرنے کے لئے مشرقین سے بات کرنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی انہوں کو روانہ کیا کہ جاؤ عثمان وہاں جو بڑے بڑے مشرقین ہیں ان سے بات کر کے آؤ ان سے صلح کر کے آؤ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ احرام کی حالت میں کہاں جا رہے ہیں مکہ مکرمہ جا رہے ہیں کعوے کے قریب جا رہے ہیں مسجد حرام میں جا رہے ہیں اس لیے کہ حضرت عثمان کی سخاوت کو وہ مانتے تھے حضرت عثمان کے عطا کو وہ جانتے تھے اس لیے حضرت عثمان کا کچھ نہیں بگار سکتے تھے اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے کہا جاؤ عثمان تم بات کر کے آؤ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں تہرے رہے اور شام کے وقت میں یا صبح کے وقت میں دشمنان اسلام سے مشرقین مکہ سے بات کرنی ہے چچا زاد بھائی نے دیکھا حضرت عثمان کا جو ڈرسپ ہے جو حضرت عثمان جو اپنے آپ کو ڈھالے ہوئے ہیں چچا زاد بھائی نے دیکھا کہ حضرت عثمان اس حالت میں ہے کہ ان کا پیجامہ ان کا پیجامہ تقنوں کے اوپر ہے پنڈلی کے پاس ہے اور اس زمانے میں مشرقین اس کو بڑی شرم کی چیز سمجھتے تھے اس آدمی کو بڑا حقین سمجھتے تھے جو اپنا پیجامہ تقنوں کے اوپر رکھتا تھا لیکن تقنوں کے اوپر پیجامے کا رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا پیجامہ یا لونگی کا وہ حصہ جو تقنوں کے نیچے رہتا ہے اللہ رب العزت اس حصے کو جہنم میں داخل کریں گے جب پیر جہنم میں جائے گا تو کس طریقے سے پورا جھڑ جہنم میں نہیں جا سکے گا جب پیر جہنم میں جائے گا تو کیا پورا جسم بھی جہنم میں جائے گا اس بے لذت گناہ سے ہم اتنے دور ہیں پیجامہ نیچے رکھنے سے کیا مزاں مل رہا ہے آدمی زنا کرتا ہے اس میں تھوڑی دیر کا مزاں ملتا ہے چوری کرتا ہے مال حاصل ہوتا ہے لیکن یہ ایسا ہونا ہے جس میں کوئی لذت بھی نہیں کوئی مزا بھی نہیں لیکن اس کو ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت تین لوگوں کی طرف نہ نظر اٹھا کر دیکھیں گے نہ ان سے بات کریں گے وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ اللہ رب العزت نہ ان کی طرف بات کریں گے نہ ان سے بات کریں گے نہ ان کی طرف نظر رحمت کریں گے اور نہ ان کو باق کریں گے تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن بات نہیں کریں گے ایک وہ شخص جو تجارت میں جو تجارت میں بزنس میں جھوٹی پسم کھا کر مال بیچتا ہے جھوٹی پسم کھا کر مال بیچتا ہے قسم سے حضرت ہم نچ ہزار روپے نے ملا قسم سے حضرت ہم نچ دوسر روپے نے ملا یہ قسم جھوٹی پسم کھا کر جو مال بیچتے ہیں میرے دوستوں تجارت کے اصول بھی سیکھو اگر تمہارا مال کوئی نہ لے تو نہ لے لیکن جھوٹی پسم نہ کھانا قیامت کے دن نہ اللہ بات کریں گے نہ نظرِ رحمت فرمائیں گے جس پر اللہ کی نظرِ رحمت نہ ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا اور اس میں نہ پاپ کیا جائے گا دوسرا وہ شخص دوسرا وہ شخص جس کا پیجانہ تخلوزی نیچے رہتا ہے خدا کی قسم اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نہیں نہ اس کی طرف نظرِ رحمت ہوگی نہ اس سے بات ہوگی اور نہ اسے پاک کیا جائے گا اور دوسرا فرمایا بخیل اور گنجوس آدمی سے اللہ بات نہیں کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیجانے کو دیکھا کہ پنڈلی کے پاس ہے تقنے کے اوپر ہے اور جن سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ حضرت عثمان وہ اس کو برا سمجھتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں حضرت عثمان سے چچا زاد بھائی نے کہا کہ بھائی عثمان میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ آج کے ایک دل اس بیجانے کو ٹکھنوں کے نیچے کر لو جب وہ تمہیں برا سمجھیں گے تو وہ تمہاری بات کہاں سے سنیں گے تم آئے ہو بات کرنے کے لئے تم آئے ہو ان کو سمجھانے کے لئے جب وہ دیکھیں گے کہ تمہارا پیجامہ ٹکھنے کے نیچے میں ہی ٹکھنے سے اوپر ہے تو وہ تم سے مزاق کریں گے تمہارا مزاق ہوڑائیں گے مسلحت ہے بات کو سمجھو حکمت اختیار کرو اپنا پیجامہ ٹکھنے کے نیچے کر لو حضرت عثمان نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عثمان نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ میری عدہ نہیں میرے نبی کی عدہ ہے میں نبی کی عدہ کو نہیں چھوڑ سکتا اللہ اکبر کیسا فالو کرتے تھے اسلام کا فائدہ دیکھ رہے ہیں اسلام کا فائدہ سنجھا رہے ہیں بھائی کہ اسلام کی بات پہن جائے گی لیکن کہا اس طریقے پر اس طریقے پر افسوس ہے اسلام کی بات پہنچانی ہے لیکن نبی کی محبت چھوڑ کر نبی کا طریقہ توڑ کر کہا کہ یہ اسلام نہیں پھیلے گا یہ اسلام نہیں پھیلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑا جب بات کرنے کے لیے گئے بات جو ہوئی ہوئی مشرقین حضرت عثمان کا بڑا عدب کرتے تھے بڑی رسپیکٹ تھی ان کے دلوں میں حضرت عثمان کے لیے سارے مشرقین ٹھڑے ہو گئے اور حضرت عثمان سے کہنے لگے اے عثمان محمد کو ہم نے روک دیا ہے ابو بکر کو روک دیا ہے عمر کو روک دیا ہے سب کو روک دیا ہے لیکن تمہیں اجازت دیتے ہیں حرم میں آئے ہو کعبہ کے پاس آئے ہو تمہیں تواف کرنے کی اجازت دیتے ہیں حضرت عثمان نے ڈھنکے کی چھوٹ پر کہا اللہ اکبر میرا نبی تواف نہ کرے عثمان تواف کر کے جہنم میں نہیں جائے گا اللہ اکبر میرا نبی کے بگر عثمان تواف تو کیا یہاں ایک سجدہ بھی نہیں کرے گا اس لیے کہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں یہ تھی اتباہ یہ تھی پیروی اللہ اکبر حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ شاہ ایران اور اس وقت کے سوپر پاور ملک کے پاس گئے دعوت پہنچانے کے لیے گئے اور بادشاہ نے اس وقت ان کے لیے دسترخان سجایا دسترخان پر بیٹھ کر حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے تھے اتنے میں آپ کا ایک لقمہ نیچے گر گیا اب اس ایک لقمے کو اوپر اٹھا کر کھانا نبی کی سنت ہے نیچے گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کر کھانا نبی کی سنت ہے اگر کھانا ایسا ہو جس کو آپ اٹھا کر پاک اور صاف کر کے کھا سکتے ہیں اس لیے دسترخان بھی ایسا رکھنا کھانا گر گیا تو کھانے کے قابل رہنا ہمارا دسترخان کیسا رہتا پہلے سے دسترخان میلا رہتا دسترخان بھی پاک رہنا چاہیے دسترخان اس لیے بچھاتے ہیں تاکہ کھانا گر گیا تو اسے بغیر کا راحت کے اٹھا کر کھا لینا لیکن دسترخان پر اتنے نشانات رہتے ہیں جتنے نشانات آسمان پر بھی نہیں ہیں وہ اٹھا کر کھانے دل کیا کرے گا دسترخان پاک رکھو حضرت عثمان حضرت خوزیت حافی میمان رضی اللہ عنہ نے دسترخان پر کھانا گر گیا اب جو باجو بیٹا ہوا تھا بندہ اس نے حضرت عثمان کو کونی ماری اور کہا نہیں یہاں اس کھانے کو اٹھا کر مت کھانا کھانے کو اٹھا کر مت کھانا یہاں کے بادشاہ کو تم دعوت دینے آئے ہو اسلام کی دعوت دینے آئے ہو اگر وہ دیکھے گا اگر وہ دیکھے گا کہ تم کھانا اٹھا کر کھا رہے ہو تمہیں حقیر سمجھے گا تمہیں کم تر سمجھے گا کہ یہ کھانے کی کتنے لالچی ہیں کھانا گر رہا تو چھوڑ کر نہیں وہ بھی اٹھا کر کھاتی ہیں ایسے بعض بدبخت مسلمان آج بھی موجود ہیں جو سنت کا مذاب اڑاتے ہیں سنت چھوڑو گے گنہگار ہو جاؤ گے کوئی بات نہیں تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے سنت کا مذاب اڑاؤ گے کافر بن کر مر جاؤ گے کبھی سنت کا مذاب نہ اڑانا داڑی رکھ لے کر کیا جی داڑی رکھ لے کر کیا جی جھبا پہلے کر کیا جی نہیں نہیں جھبے پر کبھی انگلی نہیں اٹھانا داڑی پر کبھی انگلی نہیں اٹھانا امامے پر کبھی انگلی نہیں اٹھانا سنت سنت کی جگہ ہے تمہیں جو عادت سے برائی ہے تمہیں اس کی جو عادت بری ہے اس عادت کو برا کہو لیکن کبھی سنت کا مذاب نہ اڑانا اس لیے کہ جو سنت کا مذاب اڑاتا ہے اللہ کو اتنا جلال آتا ہے مرد وقت اس سے کلمہ چھین کر موت دیتے ہیں کہ تو جنت میں رہنے کے پاپ اللہ لائک نہیں ہے حضرت خزیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالی عنہ کھانے کو چھوڑنے کے لیے ساتھی کہہ رہا ہے چھوڑ دو یہ لقمہ نہ اٹھاؤ حضرت خزیفہ بن ایمان کہنے لگے اللہ کیا میں رسول اکرم کی سنت چھوڑ دوں ان بے وقفوں کے لیے ہو نہیں سکتا رسول اکرم کی سنت کو زندہ کیا بادشاہ کے دستر فان پر میرے دوستوں آج ہم اپنے گھر کے بادشاہ ہیں لیکن روزانہ سنت کے جنازے نکلتے ہیں نہ بادشاہ کو فکر ہے نہ مہارانی کو فکر ہے کہ میرے بیٹے سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں نہیں میرے دوستوں نہیں رسول اکرم سے سچی محبت یہ ہے کہ آپ کی اتباہ کی جائے آپ کی پیلی کی جائے رسول اکرم کا جو طریقہ ایکار تھا اس طریقے کو اپنی زندگی میں لائے اور آج سچی پکی توبہ کرو انشاءاللہ کہ میرا پیجامہ آج سے لے کر مجھے کفن پہنانے تک میرے انگھوٹے باندھنے تک میرا پیجامہ ٹپنوں کے اوپر رہے گا رہے گا انشاءاللہ اس ایک ایک سنت عمل کر لو ہر جمعہ ایک سنت ایک بات پر عمل کر لو انشاءاللہ زندگی میں کتنی سنتیں آ جائیں گی میرے دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پٹی محبت کے لیے اللہ سے روح کر میڑ گیڑا کر مانگیں اللہ رب العزت ہم تمام کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا مصبر عمل کی توفیق بتا فرمائے موسیقی موسیقی